اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے بیٹا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ سبق نمبر دس کی ریڈنگ مکمل کر چکے ہیں اور اب ہم نے اس کی مشک بھی مکمل کرنی ہے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر پینسٹھ کھولیں صفحہ نمبر پینسٹھ پہ سوال نمبر آٹھ اور نو باقی رہ گئے ہیں اور ہم لوگ اس سے پیچھے مشک مکمل کر چکے ہیں سوال نمبر ایک سے سوال نمبر ساتھ تک مکمل حل کر چکے ہیں مشک کو صفحہ نمبر پینسٹھ سوال نمبر آٹھ مورخہ لکھ لیجئے انیس مئی دوہزار اکیس سوال نمبر آٹھ دیکھئے سبق حاکی کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہ ہی کریں نمبر علف دیکھئے اگر کھلاڑی جان بوجھ کر غلطی کرے تو اسے کھیل سے نہیں نکالا جاتا یہ بیان غلط ہے نمبر بے دیکھئے ایشیای ہاکی سٹائل کو ناکام بنانے کے لیے قوائد و زوابط میں تبدیلیاں کی گئیں درست نمبر جین کھلاڑی اپنی کمزوریوں پر قابو پا کر اگلے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے درست نمبر دال دیکھئے ہاکی کا آغاز لبنان سے ہوا یہ بیان غلط ہے نمبر ہے ہاکی کا کھیل انیس سو دس میں اولمپکس میں شامل ہوا یہ بیان بھی ولط ہے سوال نمبر نو دیکھئے کھیلوں کی اہمیت کے موضوع پر مضمون تحریر کریں کھیلوں کی اہمیت سوال نمبر نو یہ مضمون لکھنا ہے بٹا آپ نے کھیلوں کی اہمیت پر میں نے لکھ دیا ہے آپ لوگ اس کی ریڈنگ کر لیجئے کھیل سے نہ صرف انسانی جسم تندرست اور توانا رہتا ہے بلکہ کھیل کے ذریعے کھلاڑی ایسی تربیت حاصل کرتے ہیں جو نہ صرف کھیل کے میدان میں بلکہ آئندہ زندگی میں بھی ان کے لیے مشلع راہ ہوتی ہے جو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں انہیں میں نے پوائنٹس میں لکھ دیا ہے آپ لوگوں نے یہ اسی طرح یاد کرنا ہے نظم و ضبط کھیل کے ذریعے انسان کو نظم و ضبط کا عملی درس حاصل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چستی چالاکی اور دور اندیشی جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں نمبر دو جسمانی صحت کا اہم ذریعہ کھیل کے بغیر جسمانی صحت کا حصول ناممکن بات ہے ایک انگریزی موکولہ ہے جس کے مطابق صحت من دماغ صحت من جسم میں ہوتا ہے نمبر تین دیکھئے مساوات کا سبق کھیل کے میدان میں مساوات کا سبق ملتا ہے رنگ و نسل مذہب و ملت ذات پات کی تمیز کیے بغیر تمام کھلاڑی ایک جان بن کر اپنی جیت اور کامیابی کے لیے جدو جہد کرتے ہیں نمبر چار دیکھئے خود اعتمادی کھیل میں حاصل کی جانے والی کامیابی کھلاڑیوں کے اندر مزید کامیابی کے حصول کے لیے خود اعتمادی پیدا کرتی ہے نمبر پانچ عزت اور شہرت کا ذریعہ کھیلوں میں جیتنے والے کھلاڑیوں کو بے انتہا شہرت حاصل ہوتی ہے اور انعامات و اعزازات سے بھی نوازا جاتا ہے بیٹا یہ مضمون آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اس کے بعد دیکھئے لاہکہ کسے کہتے ہیں لاہکے کی تعریف بتائی گئی ہے نئے الفاظ یا نئی تراکیب بنانے کے لیے الفاظ کے آخر میں جن حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے انہیں لاہکہ کہتے ہیں